اب لقد زمزم ہے اگر آپ کو پیں نہ چلے بھر ٹین رحمتِ عالم کا حزینہ چلے بھر ٹین رحمتِ عالم کا حزینہ چلے اب لقد زمزم ہے اگر آپ کو پیں نہ چلے بڑے چھے وقت پر مائک کو دے دیئے یہ سمجھ گئے کہ ہمارے آئے ہمارے شاعر جو ہیں وہ پڑھے ہیں جی شیئر دیکھیں حضرات طاقتیں تمہاری ہیں بھئیہ آپ لوگ وہاں بیٹھا توڑا آگیا گیا جو لوگ چلے گئے ان کو جانے بھی آپ آگیا گیا کم لوگیں پڑھے ہیں کم ہے مہتر ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نائی تراؤ آئی نہ ہمارا طاقتیں ایک بات میں اعلان کریں گے علی محمد سعادت گنزلی تشریف کیا چکے اسٹیس پر نہیں اسٹیس پر علی محمد شرافت بسوانی اور عمر عبداللہ بارابانکوی پیری پرویززدانی صاحب عبدالحمدی صاحب اسٹیس پر پیٹھیں ہیں علی بارابانکوی صاحب بھی بس چل وہ آپ سے گفت ہوگے اب آپ اس سے گفت ہوگے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نائی تراؤ آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ٹھوئیں گے کیوں نہ بے 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 آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ٹھوئیں گے ارے آپ پروس سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے آپ پروس سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے کہ آندھیوں سے ہم چراغ اپنا بچا لے جائیں گے آندھیوں سے ہم چراغ اپنا بچا لے جائیں گے ارے ہم میں ہیں آندھیوں سے ہم چراغ کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نہ اطلاعو آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بودھ ہونٹ ہوئیں گے آپ روز سے مرنے کا فیصلہ ہمارا کہ عمر بھر کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا عمر بھر کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے عمر بھر 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 جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے آئیے ایک ایسے شاعر تک مہچے ایک ایسے ہنہار شاعر ایک ترنم کا بادشاہ مستواللہ حب العزت نے ایک پیاری انوکی آواز عطا کی ہے اس آواز کے حیر سے نات نبی کی برکت سے دنیا میں پورے حکستان کا وہ سفر کرتے ہیں الحمدللہ آئیے اب یہاں سے ہم عدوی سرزمین کا سفر کرتے ہیں عدوی سرزمین فتح پور ہے آپ کا تحصیل فتح پور ہے وہاں سے ہم ایک ستارے کا اتفاق کرتے ہیں عدوی سرزمین وہ جہاں بس شاعری جنم لیتی ہے وہ آلی جناب مولانا محمد فائزی مظاہرین حمد اللہ آئیے صاحب پر وہ صاحب جادے ہیں عبدالحادی فائزی مظاہرین فتح پوری صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ برائے قرم تشریف لائیں عدوی سرزمین سے تعلق کرتے ہیں شاعری جنم لیتی ہے وہ یہ وہی سے آ رہے ہیں اس سطح ہم گزارش کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامائن کو نوازیں مستند ورمائے اکرام شورہ اکرام اور مرمان اعزام اور خوبصورت سامائن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شکریہ آتا کرتا ہوں حافظ فرقان صاحب کا برخصورت حضرت مولانا محمد اسرار اشرف صاحب کا جن کے توسل سے آپ کے پروگرام میں ہماری حاضری ہوئی اہلے سٹیج میں بہت سے نام ورم سورہ اکرام تشریف لکھتے ہیں جنار حافظ صلافت بسوانی صاحب مولانا عمر عبداللہ پاسمی صاحب اور بہت سے مرمدہ بات سے تشریف لائے ہمارے دوست دیناب عبداللہ اشرف اور آفاق محمود آبادی اور وہیں طیب عثمانی صاحب کے صاحب جنار حاصل عثمانی صاحب وہ بھی تشریف لکھتے ہیں ان سب کو ایک حکرہ اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں ان سب کو شریک کرتا ہوں آپ لوگ ایک بار بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں دولد پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ محمد النبی علیہ وسلم وعلیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم قاری پرویس صاحب حاضر کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت نظامت کر رہے جناب ساکر صاحب بہت ہی کوشش کر رہے کہ آپ کا پرگرام یہ آپ آسمہ کی بلندیوں کو چھونے لگے بہت محنت کر رہے اللہ ان کے محنت کامیاب کریں میں حاضر کرتا ہوں سائنٹی بھئے سنیے دا کہ جن کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور تھوڑا طلب کے کہیں سبحان اللہ کہ جن کے لیے خدا نے کہ جن کے لیے خدا نے اس سے توجہ کہ جن کے لیے خدا نے دنیا بنائی ہے بنائی ہے جن کے لیے خدا نے جن کے لیے خدا نے دنیا بنائی ہے دنیا بنائی ہے جن کے لیے خدا نے ہے جن کے لئے خدا نے دنیا بنائی ہے دولت وہ آمینہ کی جھولی میں آئی ہے میں کم کہا چاہے پھر چوہے دیو Shh سبھال اللہ پھر عزت کرتا ہوں حاصل مسلمانی صاحب کو میں پھر عزت کرتا ہوں کہ جن کے لئے خدا نے دنیا بنائی ہے دنیا بنائی ہے جن کے لئے خدا نے جن کے لئے خدا نے جن کے لئے خدا نے دنیا بنائی ہے اب ایک شہر حاضر کرتا ہوں قاری صاحب اللہ کے رسول اگر اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ ان پہاووں کو سونا بنا دو تو اللہ رب العزت ان پہاووں کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے اس کے بعد کس طرح سے زندگی بسار کر رہے ہیں سماعت کریں آپ لوگوں کے حوالے سے حضرت پہ کامتورک سماعت کریں ارشاد کہ ان کی شہنشاہ ہی ہے ان کی شہنشاہ ہی ہے دونوں جہان میں جن کے لئے خدا نے دنیا بنائی ہے دولت وہ آمنہ کی جن کی شہنشاہ ہی ہے دونوں جہان میں جن کی شہنشاہ ہی ہے ان کی شہنشاہ ہی ہے دونوں جہان میں این بیرین مہا کی دیکھا کچھنا پہ چھوڑو اے اللہ 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 با 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 ب سندہ چھوڑ سندہ چھوڑ اللہ 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 سامن سندہ سندہ حتی اللہ اللہ سندہ زندہ بار زندہ بار اللہ اکبر بہت شکریہ آئے ایک مطلع اور دوسر پر حاضر کرتا ہوں منقبت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مکشان میں ایک مطلع اور دوسر پر ہوں ہوتا رہ پاس سماتھ کریں ارشاد کہ دعائے نبی دعائے نبی کام کرنے لگی ہے دعائے نبی کام کرنے لگی ہے دعائے نبی دعائے نبی دعائے نبی کام کرنے لگی ہے دعائے نبی کام کرنے لگی ہے دعائے نبی کام کرنے لگی ہے دعائے نبی ہے کام کرنے لگی ہے ملہ جب سخت 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 ہے پیڑ چل دیں گے اپنی جدھا سے چشم ہوگا چشم ہوگا دھوا انگلیوں سے پیڑ چل دیں گے اپنی جدھا سے چشم ہوگا دھوا انگلیوں سے پیڑ چل دیں گے اپنی جدھا سے چشم ہوگا دھوا انگلیوں سے پیڑ چل دیں گے اپنی جدھا سے چانگ پکڑوں میں پٹ جائے گا مصطفیٰ جب اشارہ کریں گے مصطفیٰ جب اشارہ کریں گے ہم گلمان شاہ مدینہ پر بھی یہ صداپہ کریں گے ساکی بھائیں کتین سو تیرا وہ بھی نہیں ہاتے ساکڑوں کے مقابل ہیں لیکن تین سو تیرا وہ بھی نہیں ہاتے ساکڑوں کے مقابل ہیں لیکن ساکڑوں کے مقابل ہیں لیکن مصطفیٰ جب اشارہ کریں گے 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 سامنے میں بے آقا کے پیزی سامنے میں بے آقا کے پیزی تست بوجھے میں سنگ ریزے شاہ مدینہ کرے تست بوجھے میں سنگ ریزے زگر شاہ مدینہ کرے ہم بلو مان شاہ مدینہ تیر بھی یہ صداپہ کریں گے